بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہیں بھی لگ جائیں گھر بیٹھے کمائیں اور بھائی جو آپ کو موٹر سائیکل دیئے انہوں نے اس کو میں تین پہیوں والی سائیکل موٹر سائیکل بنوا کے دوں گا تاکہ آپ بے ساتھ کی آپ کو کوئی مشکل نہ ہو آپ ویلچئر پہ ہیں تو آپ کو موٹر سائیکل آرام سے چلا سکیں اسلام علیکم تنبیر بھائی خیریص ہے تنبیر بھائی اللہ تعالی آپ کو بہت عزت دے بہت صحت دے آپ نے ایک بار پھر کراچی کے ان لوگوں کو جو پریشاند روزگار کے لیے ان کو موٹر سائیکل دی اور ان کو انشاءاللہ پھرسوں پیر کے دن ان کی موٹر سائیکل ان کے حالے کر دی جائیں گے کیا میسیج دیں گے سر دیکھنے والوں کو دیکھیں یہ جو روزگار فراہم کرنا ہے ہم نے نا ایک آج کل دنیا پوری ملائی کے ڈیجریل زمانہ آگیا ہے رائیڈ شیرنگ آتی ہے جو فوڈ پانڈا ہے اس طرح کی جو اپلیکنٹس ہیں اپلیکیشنز ہیں اس میں جو بھی آہ لوگ اوڈر کرتے ہیں تو ایک نیا طریقہ جو آہ روزگار مہیا کرنے کا ہے اسی چیز کا ہم نے ایک انیشنیو دیا ہے اور میری تو پوری امید یہ ہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو یہ بائکس مل رہی ہیں یہ ڈبل کام کریں ان کی اپنی جو فیملیز ہیں ان کو اچھا کھانا دے سکے اچھی آہ آگے سے ایڈوکیشن دے سکے اس سے برچڑ کر اور چیز کیا ہو سکے گی جو ہم لوگ مل جل کے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار آہ فراہم کی جا سکے تو اس میں زیادہ زیادہ میں لوگ کریڈٹ اور شکر گزار زفر بھائی کا بھی ہوں کہ جو یہ ایسے ایسے طریقے لے کے آتے ہم تو صرف پیسے کانٹریبیوڈی کرتے ہیں تو انیشنیو تو بیسی کر یہ زفر بھائی کا ہی جو آپ پاکستانیوں پر خرچ کرتے ہیں نا میں اگر آپ کا پیسہ نو ملین ڈالر منٹی پلائے بائے تین سو روے لکھے اپنے کلکولیٹر پر لکھوں گو تو میرا کلکولیٹر بولے کا جواب نہیں ہے اللہ آپ کو بہت عزت دیں آپ جیسے پاکستانیوں پر آپ جیسے پاکستانیوں پر ہمیں فقر ہے اس مشکل گھڑی میں آپ پاکستانیوں میں جس طرح ساتھ دے رہے ہیں کل یہ بھی سو خاندانوں کو روزگار دے رہے ہیں جس طرح آپ دے رہے ہیں اور علی شیخانی صاحب انہوں نے بھی سو ملین روپے دیئے لیے بھی جہاں لوگوں میں مختیش ہوں میں اور میں اس بات کو بڑے فقر سے کہہ سکتا ہوں آپ لاکھ پرپیگنڈے کر لیجے انسانیت کی خدمت کے لیے پروردگار عالم نے ان جیسے لوگوں کے دلوں میں سینوں میں جو دل دیئے ہیں اور جو سوچ دیئے ہیں یہ میسیج خود با خود آتا ہے آپ میں آپ کو پریشن دے کے کسی کی مدد نہیں ہوتا یہ انسپریشن ہوتی ہیں ہم نے دارے سے کھولا کروائی آج یہ کر رہے ہیں تو ایک سیر یہ تو آپ نے سب ہمارے ساتھ کیا ہے تنبیر بھائی کا شیعرٹی کا شٹائل میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ یہ واپس یہاپ نہیں پہنچ فائیں گے بھائی میں سمجھتا ہوں میرا مقصد صرف یہ ہے زفر بھائی آپ کو کہنے گا کہ جو ایک ہم نے چاہیے کہ ہم دوسروں کو انسپائر کریں اسی انسپریشن کو لے کے آج علی بھائی ہمارے ساتھ ہیوستن سے ہی آئے ہیں تو جو بھی یہ لوگ میسیج دیکھ رہے ہیں تو میری تو کوشش یہی ہوگی کہ وہ بھی اس چیز سے انسپائر رہو آج میرے ساتھ اگر علی بھائی کھڑے ہیں کل کو میری خواہش ہے کہ دس اور آدمی بھی کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو روزگار فراہم بھی کر سکتے ہیں جو کہ دربدر کی ڈھوکرے گا رہے ہیں اگر اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا کہ ہم باہر جا کے اتنے کامیاب ہوئے ہیں تو ہمارا بھی فرض بندہ کہ اپنے ملک میں آ کے اپنے لوگوں کی خدمت مریض جو گردے کا ڈیالیسز کرا رہے ہیں ہر ایک دن بعد آ کر ہر ایک دن بعد ساڑھے سترہ ہزاروں کو ان کے پر خرچ ہو رہا ہے وہ اپنی جھولی اٹھا کے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ ہم دوسرے شہروں میں علاج کرانے جاتے تھے آج وہ دعائیں دے رہے ہیں ان کے پیٹ کا پانی جو چھے سال سے بھرا ہوا تھا وہ دوسرے مہینے میں ختم ہو چکا ہے سانس لے رہے ہیں سر یہی چیز ہے اگر ہم ڈاکٹرز کو بتائیں کہ جو وہ دو گھنڈے کا جو ڈیالیسز کرتے ہیں اس کو لے کے اگر چار گھنڈے پہ چلا جائیں گے تو ان کا پانی نکل گیا مجھے یاد اگر آپ نے چھوڑی سی مجھے چیز بتائی تھی کہ جو اپنی رکشے پہ آتا تھا وہ آج کل خود موڈا سیکل پہ چل کے آ رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ ایک نئی ٹکنالوجی کو لے کے چل رہے ہیں تو ڈیالیسز کو جو جو کر رہے ہیں تو میں ان سے یہ پر زور اپیل کرتا ہوں کہ وہ چار گھنڈے پہ چلیں دو گھنڈے پہ نہ چلیں اپنا پیسہ بنانے کے لیے نہ چلیں ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ ہم نے انسانوں کی خدمت کیسے فاضح پڑے ہمیں پیدا کیا انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں تو اگر ہم نے صرف پیسوں کے پیچھے ہی لگے جانا ہے وہ دو گھنڈے کا ڈیالیسز کر رہے ہیں اس بچارے کی زندگی بھی عجیب کی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ ہم پیسہ بنانے کے لیے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ نہ بنائیں پیسہ بنائیں کچھ آر گھنڈے میں بھی بنے گا تھوڑا بنجے گا لیکن آپ کو دیلی سکون ضرور ہوگا آپ کا خود میڈیکل کا بہت بڑا کام ہے امریکہ میں اور آپ ماشاء اللہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت دیا آپ کا دل بھی بہت بڑا ہے جو کام ہم نے کراچی مشروع کر دیا ہے خون کے ٹیسٹ فری کرنے کا اربو روپے کی مشینے لگا کے آپ مجھے اگلے سال تک اس مافیا کے ہاتھوں زندہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں آہ سر انشاءاللہ ہم آپ کو پروٹیک کریں گے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے وہ مافیا تو بہت بڑا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پورے پاکستان میں تقریبا اسی پرسنٹ سب سینڈرل لیبز ہیں اور ڈاکٹروں نے یہی کیا ہوا ہے کہ آدھے پیسے وہ خود لے لیتے ہیں آدھے جو ہے نا وہ لیب کو دے دیتے ہیں نہ ہی وہ پورے ٹیسٹ رن کر رہے ہوتے ہیں جیلیزی ریپورٹ بنا کر دے دیتے ہیں کسی بھی مریض کو اگر آپ نے صحتیاب دیکھنا تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کی ڈائیگناسٹکس ہوتا ہے اور ڈائیگناسٹکس جو ہے نا وہ اچھی لیب سے آتی ہیں اچھی ریپورٹ سے آتی ہیں اور اگر ہمارے پاس اچھی لیبز ہی نہیں ہوگی تو ہم ریپورٹ کیسے دیں گے سر تینکیو بیری مچ میرے پاس پورا پاکستان آپ کا شکریہ دہ کر رہا ہے علی شیخانی صاحب آپ نے آج سو ملین روپے دیئے جی ڈی سی کو لیب کے لیے جہاں پورے سندھ مریضوں کراچی کے مریضوں کا مفت خون کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا اور آپ کا حلقہ ہے اب آپ بہت بڑا اگر آپ دونوں لوگ مل جاتے ہیں امریکہ میں قسم خدا کی پورے پاکستان میں خون کا ٹیسٹ کر دیں گے کیا مسئی دیں گے دیکھنا سب سے پہلے میں نے کہنا چاہوں گا تنبیر بھائی ہماری انسپریریشن ہے ہم پاکستانی جو ہیں وہاں پر امریکہ کے اندر تنبیر بھائی is my big brother my mentor یہ وہ ہیں جنہوں نے سٹارٹ کرا دیں یہاں پر فاؤنٹیشن تنبیر بھائی کے سامنے بہت کم ہنڈرے ملین بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے تنبیر بھائی کی جو چیزیں کرتے ہیں جو زفر بھائی نے کرا ہے اور جو یہ لیپ کا کیا گیا ہے جو تنبیر بھائی نے گورنر سامنے مل کے کرا ہے it's unbelievable زفر بھائی ہم promise کرتے ہیں میں اور میرے بڑے بھائی تنبیر بھائی ہم لوگ پوری کوشش کریں گے ہم ہمارے لوگ کو گیدر کریں گے وہاں کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم آپ کا سپنا جو ہے جو آپ کا خواب ہے جو صرف سندھ میں نہیں پورے پاکستان کے اندر ہو اور ہم لوگ اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ بہت جل میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آج اٹھارویں نمزان کی افتار ہے پروردگارِ عالم آپ کی زبان میں اور تاثیر دالے گے آپ اپنے لوگوں سے بات کریں دوستوں سے آپ کی زبان میں ہم لاہور میں ہم پنڈی میں ہم فیصلہ آباد میں ہم سکھر میں ہم دادوں میں ہم ہر جگہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں جالی ریپورٹوں کی وجہ سے ہم جاگ کر رہے ہیں آپ کے سامنے مافی آس کے خلاف اسی لئے ہمارے خلاف سارا سال جھوٹے میسج پھیلاتی ہیں کہ کہیں ڈونر قریب نہ آ جائے ڈونر پیسے دے گا یہ پورے ابھی تو صرف گیارہ بارہ پندرہ ڈالی سے سینٹر کھولیں یہ سوگی باتیں کر رہا ہے کھول دے گا بہت شکریہ سب پورے پاکستان کی طرف سے پورے کراچی کی طرف سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا بہت شکریہ